جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہے تو کینڈی میرے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بلک آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نیوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز می نیم اس نیم اللہ ویڈیو چینل ایلن ویڈ ٹیکنالوجیس دوستو اپنا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ہے سائنویل فلویڈ انیلیسز یا سائنویل فلویڈ اگزامینیشن what is سائنویل فلویڈ؟ سائنویل فلویڈ بیسیکلی پلازما ہے لیکن اس کو تھوڑا بہت موڈیفائیڈ کر دیا گیا ہے تو اس کو ہم سائنویل فلویڈ کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی سیکریٹ کر دیتا ہے جائنٹ ٹیشوز جائنٹ ٹیشوز کا مطلب یہ ہے کہ جائنٹ کے اندر ایک میمبرین ہے جس کو ہم سائنویل میمبرین کہتے ہیں تو وہ یہ سائنویل فلویڈ سیکریٹ کر کے جائنٹ کیوٹی کے اندر اس کو ریلیس کر جاتا ہے اس کے بعد اس کا جو مین فنکشن ہے پراپرٹیز ہے کیمیکل کمپوزیشن ہے یا نارمل ویلیوز ہیں ان سب کے بارے میں میں آپ آج اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ٹھیک ہے سائنویل فلویڈ بیسیکلی ایز اپلازما ڈائلو سٹیٹ موڈیفائیڈ بائی کنسٹیچوینٹ سیکریٹڈ بائی دہ جائنٹ ٹیشو سائنویل فلویڈ بیسیکلی پلازما ہے لیکن اس کو موڈیفائیڈ کیا گیا ہے اور اس کو اندر یعنی نی جائنٹ کے اگر ہم بات کر لے تو نی جائنٹ کے اندر ایک ٹیشو ہے جس کو ہم جائنٹ ٹیشو بھی کہتے ہیں یا سائنویل میمبرین بھی کہتے ہیں تو وہ جب بھی اس سائنویل فلویڈ کو بناتا ہے اور جب بھی اس کی ضرورت آ جاتی ہے تو یہ سائنویل میمبرین کیا کر دیتا ہے اس کو ریلیز کر دیتا ہے جائنٹ کیویٹی کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا it is a viscous liquid found in the small quantity in the space between the جائنٹ اس کا کیا فائدہ ہے یا اس کا کیا فنکشن ہے ٹھیک ہے بیسیکلی اس کا جو فارم ہوتا ہے وہ viscous liquid فارم ہوتا ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ small amount کے اندر جو جائنٹ کیویٹی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلی ہی بتا دیا کہ جو جائنٹ کیویٹی ہے اس کے اندر اس سائنویل فلویڈ کو ریلیز کر جاتا ہے سائنویل میمبرین ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ volume of the سائنویل فلویڈ it totally depends on the size of the جائنٹ کے size of the جائنٹ یا جو فار اگزیمپل اگر نی جائنٹ ہے تو وہ کتنا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے تو اس کی حساب سے اس کے اندر جو میمبرین ہے اس حساب سے اتنا ہی میمبرین ہوتا ہے اور اسی حساب سے اس کے اندر جو سائنویل فلویڈ سیکریٹ کر جاتا ہے وہ بھی اس کی حساب سے ٹھیک ہے تو نارملی اگر ہم بات کر لے تو وہ 3.5 ایمل سے ہوتا ہے ٹھیک ہے viscosity is high and do not clot sorry does not clot یہ ہائیلی ویسکس ہے سائنویل فلویڈ ہمارے پاس سائنویل ہائیلی ویسکس ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی کلارٹ موجود نہیں ہوتا نارملی لیکن اگر اس کے اندر کوئی کلارٹ آپ کو نظر آ جائی فیزیکل اگزامینیشن کی طروح تو آپ لوگوں نے اس کو ریپورٹ کے اندر ضرور منشن کرنا ہے ٹھیک ہے appearance it is clear color it is a colorless straw yellow اس کا جو color ہوتا ہے وہ straw color ہوتا ہے یا pale yellow ہوتا ہے اور اس کا جو appearance ہوتا ہے وہ clear ہوتا ہے pH 7.3 to 7.43 اس کا جو pH range ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے chemical composition normal giant fluid chemical value pH ہمارے پاس 7.3 to 7.43 ہوتا ہے total protein کے اگر ہم بات کر لیں تو O ہمارے پاس 1.23 gram per deceditor albumin ہمارے پاس ایک protein ہے جو کہ chemical composition of sinuvial fluid کے اندر موجود ہوتا ہے 56 to 63 percent ہوتا ہے global ink بھی ہمارے پاس ایک protein ہے ٹھیک ہے اور یہ 37 سے لے کر 44 percent تک ہوتا ہے hyaluronate یہ بھی ہمارے پاس 0.3 to 0.4 gram per deceditor کے اندر موجود ہوتا ہے اگر ہم glucose کی بات کر لیں اور uric acid تو glucose بھی blood کی طرح ہی مطلب 70 to 110 تک ہوتا ہے uric acid اگر ہم بات کریں 228 اس کا جو normal range ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں sinuvial fluid کا جو normal values ہے اگر آپ microscopeی perform کر رہے ہیں اور آپ total examination perform کر رہے ہیں تو اس کا volume کتنا ہوگا volume ہمارے پاس 3.5 ml less than 3.5 ml ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو color ہوگا pale yellow ہوگا clarity ہمارے پاس یہ clear ہوگا viscosity کیا ہوگا اس کا جو viscosity ہے 4.6 cm long ہوگا ٹھیک ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ erythrocytes erythrocytes less than 2000 cells ٹھیک ہے اور leekocyte کے اگر ہم بات کر لیں تو وہ less than 200 cells ہوں گے ہمارے پاس neutrophil less than 20% lymphocyte 15% monocyte and macrophages 65% of the different لیکن ہمارے پاس جو crystals ہوں گے تو crystals normally نہیں ہوں گے glucose کی اگر ہم بات کر لیں تو less than 10 mg per deciliter ٹھیک ہے total protein کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ ہمارے پاس 3 gg per deciliter ہوگا lactate کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ 25 less than 25 mg per deciliter ہوگا uric acid ہمارے پاس جو blood کا value ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم composition of the sinuial fluid کے طرف آتے ہیں تو اس کے اندر basically sinuial fluid as made of یا compose of hyaluronic acid and lubricants ٹھیک ہے hyaluronic acid کیا ہے یہ ہمارے پاس اگر ہم 1 ml sinuial fluid لے لیں تو اس کے اندر یہ 3 to 4 mg per ml ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس polymer of disaccharide یہ compose ہوتا ہے یہ بنا ہوا ہوتا ہے کس چیز دی glucuronic acid and ڈین acetyl glucosamine سے یہ بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس glycosidic بان ہوتا ہے بیٹا 1 4 and بیٹا 1 3 glycosidic بان ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کون بناتا ہے یہ جو sinuial membrane ہے یا inner membrane ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ hyaluronic acid کو بناتا ہے اور پھر اس کو secret کر جاتا ہے giant cavity کے اندر تو اس سے ہمیں کیا پتا ہوتا ہے یہ ہمارے جو اس کا جو اگر ہم properties کے بات کر لیں تو یہ sinuial fluid یا hyaluronic acid ہمارے پاس viscous ہوتے ہیں elastic property ہے اور lubricant lubricating property ہے دوسری بات یہ ہے کہ hyaluronic acid کی وجہ سے sinuial fluid کا viscosity ہے یا جو elasticity ہے یا جو lubricating properties ہیں تو یہ سارے properties hyaluronic acid کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے lubricant کیا ہے it is secreted by sinuial cells sinuial کے اندر یعنی sinuial membrane ہے sinuial space sinuial fluid ہیں اس کے اندر جو cells ہوتے ہیں تو یہ lubricant کو secret کر دیتا ہے which also have the lubricating role اور اس کا بھی جو role ہے ہمارے پاس lubricating role ہے